اسلام علیکم کیپریکنز میں ہوں آری سازمی پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہوئے میں نے اپنی اس ہفتے کی ریسرچز پوری کرنی اور اب آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے تیار کیپریکن سیٹن کا تھرٹ بہرحال موجود ہے اور یوں نو سیٹن آپ کو ریلیشنشپ فیزیکل ہیلتھ اینڈ معاشی سیکٹر میں مٹیریل سیکٹر میں کچھ کرائیسز دے گا اب کافی آپ سمجھ چکے ہیں برحال آپ کی ساڑھ ستی کمپلیٹ ساڑھ ستی نہیں ہوگی کیونکہ آپ کا آنر پلینٹ خود سیٹن ہے جو تھوڑے عرصے بعد آپ کے پوزیٹیو ہو جائے گا تو آپ کی جان چھوڑ جائے گی پھر ایک کیوریس لوگ ذرا زیادہ پھسیں گے لیکن اس سیکٹر میں ابھی بھی تھریٹس تو ہیں اس کو ریکور کرنے کی ضرورت ہے اس کی ریکوری کے لیے میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ رو بھی ضرور پہنے سورہ شمس دن میں پڑھیں سورہ نجم رات میں پڑھیں جو کیپریکونین سمجھ چکے ہیں وہ اس کے عذاب سے اس کی خرابی سے اس بیڈ پیٹ سے اس خزان کے دور سے اس کالی منحوس رات سے باہر آ چکے لیکن جو لوگ ابھی بھی سمجھ نہیں پائے ہیں انہیں ایک آگ دو ٹھوکریں اور لگیں گی پھر وہ سمجھ جائیں گے اور انہیں میری باتیں سمجھ آنے لگ جائیں گے لیکن اکل مند وہی ہوتا ہے جو دوسرے کے تجربے سے فائدہ اٹھا لے بجائے اس کے کہ خود آگ میں ہاتھ جلا کر محسوس کرے کہ آگ میں ہاتھ ڈالنے سے کیا ہوتا ہے اس سے اچھا ہے کہ بندہ کسی آگ میں ہاتھ ڈالے ہوئے آدمی سے پوچھ لے کہ جب آپ نے آگ میں ہاتھ ڈالا تھا تو کیا ہوا تو پھر اس کو خود تکلیف نہیں برداشت کرنے پڑتی وہ دوسروں کے تجربے سے ہی اپنی زندگی کے فیصلے کر لیتا ہے خیر جو جو جوپیٹر کی پوزیشن ہے وہ جب سب ستاروں کے لیے پوزیٹیو ہوئی ہے تو آپ کے لیے بھی کچھ پوزیٹیو ہوئی ہے جس جگہ سیٹن آپ کو خرابی دے رہا تھا وہاں اس وقت جوپیٹر بھی آگیا ہے تو سیٹن کی خرابی کی شدت میں جوپیٹر کچھ کاؤنٹر فورسز تو دے گا اور اسے ان کی شدت میں کمی آئے گی اگر سیٹن کی شدت میں کمی آئی تو آپ کا ذریعہ معاش بڑھے گا آپ کے لیے بھی کچھ آسانیاں پیدا ہوں گی کچھ رستے ہموار ہوں گے جو آپ کو اپنی منزل تک پہنچنے میں آسانی کر دیں گے چھوٹی انویسٹمنٹ یا ایکسپیرینس بیزڈ انویسٹمنٹ ابھی بھی کی جائے سکتی ہیں نہ طرف تجربے پر مبنی جو آپ کی زندگی بھر کا نچوڑ ہے آپ کی زندگی میں کوئی کامیاب ترین لائف کا جو ایک سسٹم ہے وہ آپ بالکل باکیر کسی ہیزیٹیشن کے اختیار کر سکتے ہیں تو پلس ٹو میکس فور والے کام جن کے کام کا ریزلٹ یقینی ہو وہ کر سکتے ہیں جن میں تھوڑا رسک ہو اسے ذرا آوائیڈ کریں فکر میں اضافہ ضرور ہوگا آپ کامیابی بھی اختیار کر رہے ہوں گے کیپریکونین ہونے کی ایوز سپیٹشل سیکٹر بھی سٹرونگ ہوگا ریلیشنشپ سیکٹر میں بھی چلیں آپ نے اپنی قربانی دے دے کر اس کو بھی مضبوط کر لیا لیکن اس کے باوجود الجا ہوا دماغ تو ضرور ہوگا اس سیکٹر کو آپ کم کر سکتے ہیں صرف سورہ شمس اور سورہ نجم سورہ شمس یا سورہ تارک سے رات میں سورہ تارک دن میں سورہ شمس اور روبی کے آٹھ کیرٹ ویئر کرنی سے اور ڈارک کلرز کے استعمال کو مینیمم کر دیں جہاں ضرورت ہو وہاں کریں جہاں ضرورت نہ ہو وہاں آوائیڈ ہی کریں لائٹر سائیڈ آف آل شیڈز پہنیں اسی بھی رنگ کا لائٹ سائیڈ پہنیں بلکہ کلرز فیصلہ کرتے ہوئے اگر بے چینی ہوتی ہو اگر ڈر لگتا ہو اگر کمزوری محسوس ہوتی ہو دل کام کرنے کو نہ کرتا ہو یہ فیلنگز آئیں گی اسی سیٹرن کی وجہ سے تو بھی آپ کو سورہ شمس دن میں پڑھنا اور سورہ تارک رات میں پڑھنا یا سورہ مجم رات میں پڑھنا بہت موضوع ثابت ہوگی صحت کا خصوصی دھیال رکھنا چاہیے آپ کو کیونکہ یہ کچھ دنوں کا ٹائم ہے جو پوزیٹیو ہوا ہے اس کچھ دنوں کے ٹائم کو گراب کرنے کے لیے آپ کو اپنی جسمانی قوت پہ تو اعتماد کرنا ہی پڑے گا جس حد تک بھی ہو بحث اور تقرار سے بچیں جس حد تک بھی ہو اختلافات سے بچیں جس حد تک بھی ہو جھگڑے سے لٹیگیشن سے مقدم بازی سے کرزہ لینے سے بچیں جہاں مجبوری ہو جائے کہ اب کرنا ہی پڑے گا تو وہاں بھی ذرا احتیاط سے اور منیموم سائٹ سے کر لیں ریمیڈی میں آپ کو دے چکا ہوں اور پوزیشن آف سٹارز میں آپ کو بتا چکا ہوں امید کرتا ہوں یہ ساری چیزیں آپ کے بڑے کام آئیں گی میری ڈیوٹی یہی تھی کہ میں آپ کو ستاروں کی دنیا میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی ذات پر جو ایفیکٹس آئیں گے وہ میں بتا دوں اس نالج سے اس سائنس سے فائدہ اٹھانا اب آپ کا کام میرا جو کام تھا میں نے یہاں بالکل پروفیشنل سنسیرٹی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ گئی امید کرتا ہوں آپ اسے اپریشیٹ بھی کریں گے منڈے کو ہم لوگ لائف سیشن میں آپ کے چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جواب بھی دیں گے جو کچھ اس میں رہ گیا ہوتا ہے کوئی سٹوڈنٹ کا کوئی ہاؤس وائف کا کوئی ایتھلیٹس کا کوئی پلئیرز کا وہ اپنا پوچھ رہے ہوتے ہیں کمنٹس میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے سوال ہوتے ہیں اور وہ فیلز اتنی پاپولر نہیں ہوتی تو ہم لوگ جو جنرل فیڈ کی چیزیں وہ جلدی بیان کرتے ہیں اگر آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں کمپلیٹ پوچھنا ہے تو پھر وہ اپائنٹمنٹ ہے پھر وہ یہاں کمنٹس میں یا یہاں میں اوورال ہر کسی کو ابلائج نہیں کر سکتا میرا خیال ہے آپ اس بات کو خوش اسلو بھی سمجھتے ہیں اپائنٹمنٹ کے لئے نمبر نیجے چل رہے ہیں وہ پھر آپ اپنی زندگی کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں منڈے رات دس بجے تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد